مسیح اسو کے زندہ جلالی قدوس اور قادر نام میں آپ سب کے سلامتی ہو میں خداون خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداون نے ایک بار پھر ممکن کیا کہ میں کلام خدا کی خدمت کر سکوں اور ساتھ ہی ساتھ میں خدا کے خادم بندہ پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کے ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں اور خصوصاً گریس نیٹورکہ کے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں کلام خدا کی خدمت کر سکوں میرا نام ایونجلیسٹ آرثر انور ہے اور میرا تعلق سینٹ مارکس چرچ سیدولہ گوٹ سے ہے آئیے عزیزو ہم اپنا دھیان اپنی توجہ و کلام خدا کی جانب لگائیں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اہدِ اتیق میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا ساتھوں باب اور اس کی گیارویں آئیت سے لکھر سولویں آئیت تک کلام خدا میں یوں لکھا ہے یوں سلمان نے خداون کا گھر اور بادشاہ کا گھر تمام کیا اور جو کچھ سلمان نے خداون کے گھر میں اور اپنے گھر میں بنانا چاہا اس نے اسے بخوبی انجام تک پہنچایا اور خداون رات کو سلمان پر ظاہر ہوا اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجار ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے کسرت کی برکت دیں عزیز و خداون کا پاک کلام جو آپ کے سامنے پڑا گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ بزرگ سلمان پر ظاہر ہوتا ہے اور خدا ظاہر کب ہوتا ہے جب خدا کے بندہ نے خدا کے گھر کو اور بادشاہ کے محل کو بنانے کا کام تمام کیا اور اسے انجام تک پہنچایا ہے خدا رات کے وقت بزرگ سلمان پر ظاہر ہوا ہے عزیز و اس کلام میں سے آیت نمبر چودہ کو بیس بنا کر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے چودہویں آیت میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ ماف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا عزیز و اس آیت کو اگر ہم علیدہ علیدہ حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں تو پہلے حصے میں ہمیں نظر آتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں آج کہنے کو تو بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں اور وہ خدا کے لوگ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ خدا کے لوگ نہیں ہوتے وہ محض دکھاوا کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی خدمت کو کرنے کے پیچھے جن کا ذاتی مفاد ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی بڑائی کے لیے خدا کا کام کرتے ہیں کچھ لوگ محض دکھاوا کرنے کے لیے خدا کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ان کا نام ہو ان کی پہچان ہو اور وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے خدا کا کام کرتے ہیں اور لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اور میرے عزیزو بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کہلاتے تو ہیں لیکن حقیقت میں وہ خدا کے لوگ ہوتے نہیں آئیے میرے سے دیکھئے متی کی انجیل کا ساتویں باب ساتویں باب ملکا ہے بائیسویں آیت میں اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے اے خداون اے خداون ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا لیکن انہیں خدا کہے گا کہ میرے سامنے سے دور چلے جاؤ میری کبھی تمہارے ساتھ واقفیت نہ تھی سب بہت سارے لوگ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنہوں نے خدا کی خدمت کی ہے جنہوں نے خدا کا کام کیا ہے لیکن خدا انہیں اپنے سامنے سے دور بھیج دے گا کیونکہ انہوں نے خلوص دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ خدا کا کام نہیں کیا یہ لوگ خدا کے کہلائے ہیں انہوں نے خدا کی خدمت کی ہے لیکن خدا انہیں اپنے آپ سے دور کرتا ہے کیونکہ ان کی زندگی کے اندر جو ان کی خدمت ہے وہ محض دکھاوا ہے حقیقت میں ان کا خدا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے جیسے خدا خدا مندیس و مسیف فریسیوں کو کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ سفیدی پھیری ہوئی کبریں ہو جو باہر سے اچھی لگتی ہیں لیکن وہ اندر سے کہہ ہے غلازت بھری ہے ان کے اندر سب میرے عزیزوں خدا کے لوگ بننے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ خدا کا کام کرنا پڑتا ہے اگر ہماری زندگی میں دکھاوا ہے یا ہمارے ذاتی مفاد ہیں تو پھر ہم خدا کے لوگ نہیں ہو سکتے ہیں اور دوسری بات اس آیت کا دوسرا حصہ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں پہلا حصہ تھا تب اگر میرے لوگ جب میرے نام سے کہلاتے ہیں اور اب یہ دوسرا حصہ ہے خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں خاکساری سے جب میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے جب میرا خود کا ایک خیال ہے وہ یہ ہے میرے مطابق خاکسار کا مطلب ہی ہے کہ جسمانی خواہشات اور وہ باتیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں ان کو ترخ کر دینا ان کو خود سے دور کر دینا یا اپنی ذات کو ان سے علیدہ کر دینا خاکساری کہلاتا ہے اگر میرے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں اگر میرے اندر برائیاں ہیں گناہ میرے اندر پل رہا ہے یا میں گناہ کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا تو یوں کہہ لیجی کہ میں خاکسار نہیں ہوں خاکسار بننے کے لیے خود کو خالی کرنا پڑتا ہے گلتیوں کے خط کے پانچویں باب میں ہمیں جب ہم انیسویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں ہمیں جسم کی خواہشات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان ہونے کے ناتے ہمارا جسم جو ہے وہ کون کون سی خواہشات جاہے وہ چاہتا ہے کہ انہیں پورا کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جسم کی چیزیں ہمارے اندر سے علیدہ نہیں ہوں گے تب تک ہم خاکسار نہیں بن سکتے اور گلتیوں کا خط ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو جسم کی خواہشات ہیں وہ ہے جسم کی جو کام ہیں وہ ہے ناپاکی وہ ہے غرصہ بت پرستی جدائیاں جھگڑے ناچرنگ اداوتیں اور نفرت اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نفرت ہمارے اندر ہے جب تک لڑائیاں جھگڑے ہمارے اندر ہیں تب تک ہم خاکسار نہیں بن سکتے جب تک بغض ہمارے اندر ہے جب تک بت پرستی اور لالچ ہمارے اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ خاکسار نہیں بن سکتے اور دعا ہماری قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک یہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہوں گے اور خاکسار بن کر دعا کرنا پہلی بات تو ہمیں یہ جسم کی ساری خواہشات کو جسم کی یہ ساری چیزوں کو جو ہمیں خاکساری سے علیدہ کرتی ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف دکیل کر لے جاتی ہیں جب تک ہم انہیں کچھ سے علیدہ نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ رد کی جائیں گے ہماری دعائیں سنی نہیں جائیں گے اور جب ہم اپنے آپ کو خاکسار بنا لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو خدا کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں خدا کے تابعہ کر دیتے ہیں تو پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے ہم دعا میں زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی دعایہ ہو جاتی ہے اور خاکسار جو لوگ ہوتے ہیں وہ گلیوں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند نہیں کرتے اگر ہم خدا مند یسو مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں خدا مند یسو مسیح نظر آتے ہیں کہ وہ باغے گرسمنی میں بھی جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور خدا مند یسو مسیح اکثر تنہائی میں جا کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں اس لئے انہوں نے متی کی انجیل کے چھٹے باب میں ہمیں بھی یہ سکھایا کہ جب ہم بھی دعا کریں تو ہم بھی اپنی کوٹری میں جائیں اور وہاں جا کر دعا کریں لوگوں سے علیدگی اختیار کریں جو خاکسار ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے دکھاوا نہیں کرتے ان کا رہن سہن ان کا لیونگ سٹائل ان کا بول چال خدا کے کلام کے مطابق ہوتا ہے اور یسو مسیح جو ہے وہ متی کی انجیل میں لکھا ہے جب ہم چودھویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں یسو دعا کرنے کے لئے جب وہ جاتے ہیں پہاڑ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو رخصت کر دیا لوگوں کے سامنے دعا نہیں کی لوگوں کو رخصت کر دیا اور پھر تنہائی میں جا کر خدا مدیس و مسیح ہمیں دعا کرتے نظر آتے ہیں خدا مدیس و مسیح کی جو زندگی ہے یہ دعایہ زندگی ہے اور اسی لئے وہ ہمیں بھی دعا کرنے کا کہتے ہیں ساتھی ساتھ ہم دیکھیں تو بزرگ دانییل کے زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی ایک دعایہ خدا کا خادم بندہ اور ممسو ہے وہ دن میں تین دپا جو ہے وہ حیکل کی طرف موں کر کے وہ کھڑکی جو حیکل کی جانب کھلتی تھی اس طرف موں کر کے وہ دعا کرتا ہے اور کیونکہ وہ خاکسار ہے اسی لئے وہ دعا کرتا ہے اور خدا اس کی دعا کو سنتا ہے اور یسو مسیح بھی جو ہے وہ سراپا خاکسار ہیں وہ دنیا میں ان کے جیسا کوئی خاکسار نہیں ہمیں ملتا جتنی حلیمی جتنی فروتنی جتنی آجزی ہمیں خدا اندیسو مسیح کی حیات کے اندر ان کی ذات کے اندر ان کے لائف کے اور زندگی کے اندر ملتی ہے اتنی ہمیں کسی کے اندر خاکساری نظر نہیں آتی اور تیسری بات دیدار کے طالب ہونا خاکسار بن کر دعا کرنا اور دیدار کے طالب ہونا تو میرے عزیزو دیدار کے طالب جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر خدا کے پاس جاتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے دیدار کے طالب ہو جائیں وہ پھر اپنے سارے ضروری کاموں کو ترق کر دیتے ہیں وہ اپنے سارے ضروری کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا فوکس ان کا دھیان اور ان کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف خدا کا دیدار ہوتا ہے اگر آپ زکائی کی زندگی پر گوھر کریں تو قد چھوٹا ہے اور بھیڑ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر یہ شوق ہے اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یہ سمسی کا دیدار کریں جو شافی ہے جو کل جہان کی شفا کا ممبا ہے اور جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے قد کی پرواہ نہیں کی اس نے اپنی نوکری کی پرواہ نہیں کی اپنی جوب کو چھوڑا اور اس نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر وہ آیا اور گولر کے پیڑ پر چڑھا تاکہ خداوند یسو مسیح کا دیدار کر سکے کیونکہ جس نے خداوند یسو کا دیدار کیا ہے اس نے خدا کا دیدار کیا ہے اس نے روح القدس کا دیدار کیا ہے کیونکہ کلام خدا میں ہمیں خداوند یسو مسیح یہ بتاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نظر آتے ہیں خداوند یسو یہ کہتا ہے کہ میں باپوں میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا سو ہمیں خاک سار بن کے دعا کرنے کے لیے کے طالب ہونا بھی ضروری ہے اور جن کے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں ان کے اندر پھر دعا آتی ہے خدا کا روح ان کے اندر آتا ہے ان کی زندگی میں دعا پھر جو ہے وہ ہمیں نظر دعای زندگی نظر آتی ہے اور وہ خدا کے دیدار کے طالب ہو جاتے ہیں سو جب تک ہم خود خاکسار نہیں بنیں گے جب تک ہم خدا کے دیدار کے طالب نہیں ہوں گے تب تک ہماری دعائیں سنی نہیں جائیں گی اور تیسری بات اپنی بری راہوں سے پھیریں گے نہیں پہلی بات جو ہم نے سیکھی تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اور دوسری بات خاکسار بن کر دعا کریں گے اور دیدار کے طالب ہوں گے اور تیسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے اپنی بری راہوں سے پھیریں گے میرے زیزو آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ برائیوں کے اندر دھکیل دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہاں سے اس دلدل سے لوٹ کر واپس آنا باہر نکلنا ان کے لیے مشکل کام ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا گناہ کے اندر جا چکے ہیں اب واپس آنا ہمارے بس کی بات رہی ہے اور میرے عزیزو جبکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے وہ قادر مطلق خدا ہے وہ معاف کرنے میں قادر ہے وہ لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور میرے عزیزو اگر ہم بھی اپنی بری رہوں سے پھریں تو ہمیں بھی خدا جو ہے وہ اپنے گلے سے لگائے گا خدا ہمیں بھی آگے بڑھ کر ویلکم کرے گا اور خدا ہماری زندگی کو جو ہم اسے دیں گے خدا اسے قبول کرے گا اور میرے عزیزو ہم اگر بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں انجیلوں میں انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں اور متی کی انجیل میں تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے مصرف بیٹا جو خدا سے اور اپنے باپ کے گھر سے نراز ہو کر چلا جاتا ہے آیاشی میں زندگی گزارتا ہے اپنے آپ کو اپنے باپ کے گھر سے دور کر لیتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائیوں میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے کہ اس کی جو برائیاں اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے یار دوست اس کا سب کچھ اس سے چھین لیتے ہیں اور بالکل خالی اور کنگال ہونے کے بعد اس کے پاس جب کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تو اسے یاد آتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی افراد سے روٹی کھاتے ہیں کسرت سے روٹی کھاتے ہیں تو میرے عزیزو وہ واپس اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور اس کا باپ اپنی باہیں پھیلائی ہوا اس کے استقبال کے لیے کھڑا رہتا ہے بالکل اسی طریقے سے عزیزو جب ہم بھی اپنے ساری برائیوں کو چھوڑ کر اپنے زندہ خدا کی جانب ہم آئیں گے تو وہ بھی ہمیں گلے لگائے گا اور لکہ کی انجیل میں لکھتا ہے کہ جب ایک آدمی زمین پر توبہ کرتا ہے تو اسمان پر ہزاروں لاکھوں فرشتے جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں جب کوئی شخص خدا کے پاس لوٹ کر واپس آتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں تو یہ ہے کہ اپنی برائیوں سے پھریں گے تو پھر اس کا مطلب اس کا عجر کیا ہے خاکسار بننے کا عجر خدا کے دیدار کے طالب ہونے کا عجر اور پھر دوائیہ زندگی گزارنے کا عجر اور پھر اپنے آپ کو برائیوں سے باز رکھنے کا عجر سنیے لکھا ہے تو میں اسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کرتوں گا میرے اسے تو بحالی کا جو راز ہے جو معافی کا راز ہے جو نہ صرف ہماری ہماری نیجی بحالی نیجی زندگی کی بحالی نہ صرف ہماری خاندانی بحالی بلکہ ہمارے پورے ملک کی بحالی کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی بری رہوں سے پھریں تو اس کا عجر ہے کہ خدا ہمارے زندگیوں کو بحال کرے گا خدا ہمارے گھرانوں کو بحال کرے گا اور خدا ہمارے ملک کو بحال کرے گا اور پھر ہم ایک بحال اور خوشحال زندگی گزاریں گے ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں ہم اپنے آپ کو ان برائیوں میں سے باہر نکالیں اور ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی جانب پھریں تو ہمارا جو زندہ خدا ہے وہ ہماری اس ساری خاکساری کو دیکھتے ہوئے ہماری دعا کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے باپس خدا ہمیں معاف کرے گا اور خدا ہمارے اوپر جب بڑی بڑی ببائیں آتی ہیں بڑی بیماریاں آتی ہیں بڑی بڑی پریشانی اور مشکلات آتی ہیں جب ہم خاکسار بن کر دعا کریں گے اور بری رہوں سے پھریں گے تو ہمارا خدا ہماری دعاوں کو سنے گا آج بہت سارے لوگ ہیں جو خدا سے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن دعائیں سنی نہیں جاتی اور ان کو وقت پر ان کی دعا کا جواب نہیں ملتا کیونکہ پیچھے ان کے زندگی بیسی نہیں ہوتی جیسی خدا توقع کرتا ہے سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری ساری مشکلوں پریشانیوں کو سنے دور کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دعائیہ زندگی بنائیں اور ہم ہمیشہ خاک ساری کی زندگی گزاریں اور ہمیشہ خدا کے خدمت میں لگے رہیں تب جا کر خدا ہمارے خاندانوں کو بحال کرے گا خاندانوں کی جب بحالی ہے اور ہماری ملک کی جب بحالی ہے اور ہمارے گھرانوں کی زندگی کی جب بحالی ہے وہ اس خاک ساری کے ساتھ جڑی ہے اور برائیوں سے پھرنے کے ساتھ جڑی ہے جب ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہیں ترق کرتے ہیں اور خدا کی مرسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو خدا ہمارے زندگیوں کو اور ہمارے خاندانوں کو بحال کرتا ہے میرے عزیزوں اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے کسرت کی برکت دے آئیے ہم دعا کریں قادر مطلق خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا اوند خدا آج کے اس خوبصورت زندہ کلام کے لیے جتنے ہمیں دیا ہے خدا اوند خدا منت کرتا ہوں کہ ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی تفیق بخشنا خدا اوند جتنے لوگوں نے دیکھا اور سنا اور جتنے لوگ ابھی بعد میں بھی اسے دیکھیں گے خدا اوند تو ان سب کو بھی بڑی کسرت کی برکت دینا خدا اوند یہ سمسی کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں آمین